بائبل مقدس میں سے جو دو اقتباسات تلاوت فرمائے گئے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر دو آیت نمبر آٹھ تا بارہ اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر دو آیت نمبر ایک تا دو ان دونوں اقتباسات میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح The Lord Jesus Christ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے موقع پر لکھا ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری دی بشارت دی اور جلال چمکا جس سے مراد ہے نور ظاہر ہوا Light shone بیق وقت یہ حقیقی تاریخی واقعات بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک سمبولک میسج ایک علامتی پیغام بھی اپنے اندر رکھتے ہیں دوسرے اقتباس میں لکھا ہے کہ مجوسی The Wise Man میں جائے جن کا تعلق غالباً اراک یا ایران کی سرزمین سے تھا انہیں ایک ستارہ نظر آیا جس نے ان کی حضرت عیسیٰ المسیح تک خداوند یسو مسیح تک پہنچنے میں رہنمائی کی سو جلال، گلوری، لائٹ پھر اپیرنگ آف اسٹار، ستارے کا ظاہر ہونا اس بات کا ہمارے لیے اظہار ہے کہ حضرت یسو المسیح کی ولادت گناہ، نفرت اور ناومیدی میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے اندہیروں میں جکڑے ہوئے پہلی صدی کے تب کے انسان اور آج اکیسویں صدی کے انسان کے لیے روشنی اور امید کا پیغام ہے رات کا وقت تھا اور دو دوست تھے انہوں نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھول کر جب انہوں نے باہر دیکھا تو ایک نے کہا اندہیرہ ہی اندہیرہ ہے اور دوسرے نے کہا دیکھو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور نور برس رہا ہے ایک ہی منظر ہے ایک ہی وقت ہے لیکن ایک شخص کو تاریکی اور اندہیرہ نظر آ رہا ہے جبکہ دوسرے کو ستاروں کی روشنی نظر آ رہی ہے It's about perspective اور کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے خدا کا نور نورِ الٰہی اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے تاکہ اس دنیا میں گناہ کی بدی کی نفرت کی دہشتگردی کی غربت کی فاصلوں اور جدائیوں کی جتنی مرضی تاریکی کیوں نہ ہو اس تاریکی میں ہم روشنی کی ستارے کی امید کی طرف دیکھتے رہیں اور آپس میں محبتوں کے دیئے اور چراغ جلاتے رہیں بائبل مقدس کے مطابق پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے اس کے پہلے باب میں ذکر ہے کہ خدا نے جب تخلیق کائنات کی تو سب سے پہلے روشنی کو پیدا کیا اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہم بہشت میں جنت الفردوس میں خدا کے ساتھ رہیں گے تو تب سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت باقی نہ رہے گی ان کا وجود ختم ہو جائے گا کیونکہ جنت الفردوس میں بہشت میں رہنے والوں کو خدا تعالیٰ کی ذات کا نور ذات الہی کا نور خود روشنی عطا کرے گا اور کرسمس عید ولادت المسیح کا یہی پیغام ہے کہ گناہ نافرمانی خدا سے جدائی اور انسانوں سے نفرت کے اندھیروں میں جکڑے ہوئے انسان کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح خدا کی محبت کے نور خدا کے پیار کی روشنی کا پیغام لے کر آئے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ آپ کی حضرت عیسی مسیح کی دو اقوال پوری دنیا میں مشہور ہیں حتی کہ غیر مذہبی فلسفی بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو بعض لوگوں نے ان کے اس کول کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تو در اصل سیلف ڈیفیٹیزم ہے لیکن لیکن نہیں نہیں بلکہ محبت 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 اور امن کے نور سے فتح پائیں گے اس میں ڈیفیٹیزم نہیں تھا بلکہ الہی محبت کی طاقت کا پیغام مزمر تھا اور دوسرا آپ کا کول جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ایسا ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دوسرے ہم سے نفرت کریں دوسرے ہم سے زیادتی کریں دوسرے ہم سے برا سلوک کریں سو جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کریں ایسا بلکہ ہم چاہتے ہیں وہ برطاؤ کریں تو حضرت ایسا مسیح نے فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اس کو جو ایتھیکل فلوسفی میں گولڈن رول سنہری اصول بھی کہا گیا ہے اور یہ اصول ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آیا آپ کی ولادت آپ کی حیات مبارکہ آپ کی سلیبی موت اور پھر آپ کی قیامت یعنی جی اٹھنا ان سب واقعات میں ہم خدا کی محبت کے نور کی کرنوں کو اندھیروں میں پھنسے ہوئے گناہ گار انسان کے لیے بکھرتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ سب بہخوبی واقف ہیں بلکہ آپ جس فیلڈ سے ہیں ابھی جو میں مثال دینے لگا ہوں آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ لائٹ ہیز لائف روشنی میں زندگی ہوتی ہے جب حضرت عیسی المسی کی پیدائش کے موقع پر نور چمکا ستارہ نمودار ہوا تو پیغام یہ تھا کہ موت میں پھنسے ہوئے موت کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے زندگی کا نور جاری ہو گیا ہے ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ فیروز پر اپنی گاڑی میں جا رہا تھا تو آپ سب جانتے ہیں میٹرو بس کا وہاں ٹریک ہے اور جو ہے ایف سی کالیج کے بعد سے جو ہے وہاں پر بڑے بڑے پلرز ہیں اور پلرز کے ساتھ پلاسٹک کے گملوں میں پودے لگا کر وہ گملے وہاں لٹکائے گئے ہیں جب ہم جا رہے تھے تو میں نے غور کیا کہ ایک طرف جو پلاسٹک کے گملوں میں پودے ہیں وہ سرسبز ہیں لیکن دوسری طرف کے مرجھا گئے ہیں کملا گئے ہیں خوش کھو گئے ہیں تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا میں نے کہا انجلینا یہ کیا ہے کہ ہادے پودے ایک ہی پل کے نیچے سرسبز ہیں گرین ہیں جب کے دوسرے مرجھائے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بڑا سادہ اور آسان ہے جن پودوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان میں زندگی قائم ہے وہ سرسبز ہیں لیکن جو کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی وہ مرجھا گئے ہیں ایسے ہی انسانوں کی زندگیاں ہیں جن کی زندگیاں خدا کی محبت جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی ظاہر ہوئی جو لوگ خدا کی محبت کے نور کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں نور الہی کو لے لیتے ہیں ان کے ان میں شادابی ہے روشنی ہے سر سبز زندگیاں ہیں وہ لیکن وہ جو خدا کی محبت سے کہ نور سے خالی ہیں وہ زندگیاں مرجھائی ہوئی ہیں وہ زندگیاں جو ہیں they have withered away سو کیا ہم خدا کی محبت کے نور سے واقف ہیں اور یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق حضرت عیسی المسی نے یہودیوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے اس قدر محبت رکھی کہ انہوں نے جو ہے سلیب پر ان کے گناہوں کی خاطر کفارہ دیا دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے پاکستان کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ڈاکٹر خالد جوید جان ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے میں باغی ہوں وہ نظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بہت پسند تھی ان کے بیٹے بلاول بھٹو کو بہت پسند ہے تو پچھلے دنوں ایک مشاعرے پر میں ان کے ساتھ کرشمس کی ایک تقریب میں تھا تو انہوں نے ڈاکٹر خالد جوید جان نے اس بات کا اظہار کیا انہوں نے کہا بطور مسلم میری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اب دنیا میں پاکستان اور دنیا میں کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ پھر سے کوئی عیسی سولی پر لٹکایا جائے آخر میں میں کلوز کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جہاں حضرت عیسی مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی پیدائش پر نور چمکا انہوں نے خود مقدس یوہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل کے آٹھ نمبر باب کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا تو وہیں بائبل مقدس میں کلام کو علم کو بھی نور کہا گیا لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے کلام سے وہاں مراد ہے علم خدا کا علم اور وہ علم جس کے ذریعے سے پھر ہم اس کائنات میں دیگر علوم کا خوج لگاتے ہیں تو پروفیسر ڈاکٹر نصیم احمد صاحب پروفیسر ربانی صاحب ڈاکٹر شہان صاحب آپ لوگ صاحب علم ہیں آپ تعلیم کا نور پھیلا رہے ہیں آپ علم کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں تو آخر میں ایک مثال کے ساتھ میں ختم کرنے لگا ہوں کہ امریکہ کے تیسرے صدر تھومس جیفرسن جو اٹھارہ سو ایک سے پریزیڈنٹ رہے ایک صاحب علم شخصیت تھے کئی زبانوں کو جانتے تھے جب ان کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹوم سٹون پر میری قبر پر لگائے گئے قطبے پر آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ تھومس جیفرسن دا تھرڈ پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ایٹین او ون ٹو ایٹین او نائن انہوں نے کہا یہ آپ نے نہیں لکھنا کہ میں آٹھ سال امریکہ کا صدر رہا بلکہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ تھومس جیفرسن دا فاؤنڈر آف دی یونیورسٹی آف ورجینیا تھومس جیفرسن یونیورسٹی آف ورجینیا کا بانی کیونکہ انہوں نے کہا کہ عہد وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر علم کی جو شما میں نے یونیورسٹی آف ورجینیا کے ذریعے سے یہ روشن کی ہے میں آٹھ سال بعد صدر ہونا ختم ہو گیا لیکن تعلیم کا یہ نور میرے بعد بھی جاری رہے گا اور یاد رکھیں روشنی کبھی تھکتی نہیں ہے دس سال تک بھی سورج ایک بند دروازے پر جب نکلے گا روشنی دے گا جس دن بھی وہ بند دروازہ کھلا روشنی داخل ہو جائے گی روشنی ہر روز ظاہر ہوتی ہے اور آئیں ہم بھی اس کرسمس پر خدا کی محبت کی روشنی کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولیں اور ساتھ ہی یونیورسٹی آف ویٹرینری انڈ انیمل سائنسز کے وسیلے سے علم کی روشنی پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں کو دیتے رہیں تاکہ ان کے وسیلے سے کئی اور تاریخ زندگیوں میں روشنی آ جائے اور محبتیں امن اور سلا کی کرنے ہمارے پورے ملک میں اور دنیا بھر میں پھیل جائیں Thank you God bless you and Merry Christmas